فضائل سور فجر یہ صورت دنیاوی آسانیوں اور آسائشوں کے لیے بہت محصر ہے ایک قول کے بتابق یہ صورت مسلمانوں کی حسرہ افضائی کے لیے نازل ہوئی اور یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ مال کی فراوانی اور مال کی طلت اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے دو رخ ہیں اس لیے مال کی کسرت سے یہ سمجھ لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے یا افلاس کی زندگی بسر کرنے والے کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا ہوا ہے کسی طرح بھی درست نہیں یہ دونوں چیزیں انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہیں جس نے اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا اور مسائب میں صبر قدامن نہ چھوڑا وہ دربارِ خداوندی میں صرف خروع اور کامیاب ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ الْأَشْرِ وَالشَّفْءِ وَالْوَطْرِ وَاللَّيْلِ ذَا يَسْرِ هَلْفِ ذَلِكَ قَسْوًا لِذِي هِجْرٌ رَمْتَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَا ذَاتِ الْإِمَادِ اِرَمَا ذَاتِ الْإِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِسْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَالْسَّمُودُ الَّذِي جَابُ السَّخْرَعَ بِالْوَدِهِ وَفِرْعَوْنَا ذِلْأَوْتَادِ الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْسَرُ فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَزَابِ اِنَّ رَبَّ قَالِبِ الْمِرْسَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا بْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِهُ فَأَمَّا اِذَا مَتْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَنَنِهُ كَلَّ بَلْتُكْرِمُونَ الْيَدِيمَةِ وَلَا تُخَاطُّونَ عَلَىٰ طَامِ المِسْكِينَ فَتَعْقُلُونَ تُرَاسَ أَقْلًا لَمَّةِ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّةِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَا يَوْمِ ذِنْ جَحْنَّمَ يَوْمِ ذِنْ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ الْهُ الْسِكْرَةِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِينَ قَطَّمْتُ الْحِيَاتِ وَيَوْمِ ذِنْ لَيُعْذِبُ وَزَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوسِقُ وَسَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ رَجِئِ الْعَرَبِّكَ رَادِيَةً مَرْدِيَةً وَدْخُلِ فِي عِبَادِهِ وَدْخُلِي جَنَّتِ